عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر وفید سے ہیں تو آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں مولانا الطاف حسین حالی کے حوالے سے مولانا الطاف حسین حالی آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے مصنف گزرے ہیں اردو عدب کے ایک جدید نظم نگار کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں اور پہلے تنقید نگار بھی جانے جاتے ہیں تو اس کے علاوہ اور ان کے کئی مضامین ہیں لکھے گئے ہیں تو ہم تفصیل کے ساتھ آگے پڑھیں گے تو آپ لوگ توجہ کے ساتھ پورا لیکچر سنیں گے مشکل الفاظ کے معنی لکھتے جائیے اور آخر پر آپ لوگوں نے جہاں سے سمجھ نہیں آئے گا وہ پوچھنا ہے تو مولانا الطاف حسین حالی کی اس لیکچر میں ہم حالات زندگی پڑھیں گے اور عدبی خدمات پڑھیں گے تو چلی شروع کرتے ہیں توجہ فرمائیں اردو عدب کو عبارت آرائی لفاظی اوریانیت اور زولیدہ بیانی سے پاک کرنے میں جن لوگوں نے اپنا خون جگر صرف کیا ان میں مولانا حالی کا نام سر فہرست ہے تو کیا کہا گیا ہے آپ کو کہ اردو عدب کو عبارت آرائی اور لفاظی تو عبارت آرائی کیا ہوا کہ پہلے کیا ہوتا تھا صرف جو بھی کچھ تھا زور دیے جاتا تھا لکھائی پر یعنی لفظوں پر زور دیے جاتا تھا کہ کتنے مشکل الفاظ لکھنے ہیں الفاظ میں بدلاؤ لانے کی کوشش کی جاتی تھی تو اس کے بعد لفاظی کیا ہوتا ہے لفاظی ہو کیا یعنی شیخی امارنا خوش بیانی یا فضول الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں یعنی اردو عدب کو عبارت آرائی لفاظی یعنی فضول الفاظ سے یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں فضول کی باتوں سے اوریانیت اوریانیت کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ننگاپن ننگاپن سے کیا مراد ہے کہ ایسا عدب جس میں شرموہیا نہ ہو تو ننگاپن جو ہے اس کو اور اس کے علاوہ زولیدہ بیانی تو زولیدہ سے کیا مراد ہے زولیدہ کا معنی ہے الجا ہوا تو الجا ہوا جو ہے مطلب پہلے جو عدب پیش کیا جاتا تھا اس میں الجا ہوتا تھا اتنی زیادہ اس کی صفائی نہیں تھی جو بھی پیش کیا جاتا تھا اتنا دلچسپ تو ہو ہی زیادہ تھا کیونکہ اس میں زیادہ تر رومانیت ہوتی تھی لیکن یہ ہے کہ پاک عدب نہیں تھا تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو تمام خامیاں تھی اردو عدب میں عبارت آرائی لفاظی اوریانیت اور زولیدہ بیانی تو زولیدہ بیانی آگیا سمجھا آپ کو الجا ہوا عدب جو تھا یعنی وہ تحریر جس میں الجاؤ پایا جائے تو ان تمام چیزوں سے جن لوگوں نے اپنا خونے جگر صرف کیا یعنی ان خامیوں سے اردو عدب کو پاک کرنے کے لیے جن لوگوں نے محنت و مشاکت کی ہے ان میں مودنالتہ حسین حالی کا نام سر فہرست ہے یعنی یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے کہ اردو عدب کو ان خامیوں سے پاک کرنے میں اپنا خونے جگر لگایا ہے یعنی نہائیت ہی محنت بہت محنت کی ہے تو ان میں الطاف حسین حالی کا نام سر فہرست ہے یعنی انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے اس خامیس کو یعنی اس عیب کو اردو عدب سے نکالنے میں حالی کا پورا نام الطاف حسین ہے یاد رکھنا آپ نے امتحان میں اپجیکٹیو میں پوچھے جاتا ہے کہ ان کا پورا نام کیا ہے اصل نام کیا ہے الطاف حسین اور حالی تخلص استعمال کرتے تھے تخلص کیا ہوتا ہے بچو تخلص کسی مصنف کا کسی شاعر کا رائٹر کا جو قلمی نام ہوتا ہے جو مختصر نام وہ اپنی تحریروں میں استعمال کرتے ہیں خاص کر شاعر جو اپنے اشعار میں مختصر نام استعمال کرتے ہیں اس کو تخلص کہتے ہیں تو کیا کہا گیا ہے آپ کو کہ اصل نام ان کا کیا تھا الطاف حسین اور حالی کیا تھا تخلص تو ہم مولانا بھی لکھتے ہیں ان کے نام کے ساتھ تو مولانا کیوں لکھتے ہیں مولانا کس کو کہتے ہیں جو عالم دین بھی ہو دین یعنی دین اسلام کو جاننے والا ہو اس کو مولانا کہتے ہیں یا مولویت کا جس نے کورس کیا ہو اٹھارہ سو سنتیس اسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو سنتیس ایٹین تھرٹی سیون یاد رکھنا ہے آپ نے اس تاریخ کو پیدا ہوئے کہاں پر پانی پت میں اب یہ پانی پت کہاں پر ہے یہ ہندوستان کی جو سٹیٹ ہے ہریانہ تو وہاں پر پڑتا ہے پانی پت یاد رکھنا آپ نے ہریانہ میں یہ ہریانہ ٹھیک ہے ہریانہ پانی پت میں اٹھارہ سو سنتیس سوی میں پیدا ہوئے شابس تو اس کے بعد نو پرس کی عمر میں یتیم ہو گئے تو بچھو یتیم کس کو کہتے ہیں یتیم ان بچوں کو کہتے ہیں جن کے ماں باپ گزر جائیں یعنی جن کے والدین گزر جائیں جن کے والدین کی موت ہو جائے تو ان کو یتیم کہتے ہیں کوئی بھی یعنی ماں یا باپ اگر جس کا مر جائے تو ان کے بچوں کو پھر یتیم کہتے ہیں تو ابھی یہ نو برس کہی تے تو یتیم ہو گئی یعنی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا رواج کے مطابق پہلے قرآن شریف اور بعد میں عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی سترہ برس کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی یعنی سیونٹین یئر کے تھے تو ان کی شادی بھی ہو گئی کیا کیا آپ یاد رکھنا آپ نے یہ اپجیکٹیو پوچھا جائے گا ٹھارس سو سنتیس سیسی میں پانی پت میں پیدا ہوئے اور کتنے سال کے تھے نو سال کے تھے اور ان کی شادی کروا دی گئی پہلے پھر جس طرح کا رواج چل رہا تھا قرآن شریف کی تعلیم حاصل کی عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی اور سترہ سال کے عمر میں ہی ان کی شادی کروا دی گئی مگر شادی کے بعد بھی کتب بینی کے مشغلے کو جاری رکھا کتب بینی سے کیا مراد ہے بین ہوتا ہے آنکھ سے یہ بین نکلا بینائی سے دیکھنے سے تو روشنی سے آنکھوں سے جڑا ہوا لفظ ہے یہ کتب کیا ہوا کتابیں تو کتب بینی مطلب کتابیں پڑھنا کتابیں دیکھنا کتابوں کو ٹٹولنا نہیں چھوڑا پھر بھی وہ کام جاری رہا یعنی کتابوں کا متعلق کرنا جو ہے وہ جاری رکھا اس سے ان کی علمی استعداد استعداد روز بروز ہاں اس سے ان کی علمی استعداد روز بروز بڑھتی گئی تو استعداد کیا ہوا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی علمی قابلیت جو تھی لیاقت جو تھی وہ ہر روز بڑھتی گئی دن بدن اس میں اضافہ ہوتا گیا کیونکہ جتنا آپ کتابوں کا متعلق کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو اس لیے آپ لوگ بھی کیا کریں کہ جب جب موقع ملتا ہے تو کتابیں پڑھتے رہا کریں اب آگے دیکھئے دہلی آ کر مرزا غالب کی صحبت میں رہے پہلی بات آپ دیکھو صحبت کے معنی کیا ہوئے ساتھ کے ساتھ ہی نہیں مجلس کرنے کا موقع مل گیا ساتھ میں رہنے کا موقع مل جائے جس آدمی کے ساتھ آپ بات جیت کر سکیں وقت گزار سکیں اس بات جیت کو وہ جو ہمیں موقع ملتا ہے اس کو ہم صحبت کہتے ہیں یعنی ان کی مجلس میں زیادہ وقت گزارا تو کیا کہا گیا ہے یہاں آپ سے کہ دہلی آ کر مرزا غالب کی صحبت میں رہے یعنی الطاف حسین حالی جب دہلی آئے تو وہاں پر مرزا غالب کے ساتھ رہے لیکن 1857 کے انقلاب کے ساتھ ہی گھر واپس جانا پڑا جب ہی 1857 کا انقلاب آیا 1857 جانتے ہیں آپ 1857 میں کیا ہوا تھا کہ فرسٹ فریڈم سٹرگل جس کو کہا جاتا ہے وہ ناکام بغاوت ہوئی تھی آزادی کے لیے تحریک آزادی کا ایک حصہ ہے یعنی ہندوستان کو آزاد کروانے کے لیے پہلی جنگ آزادی لڑی گئی تھی لیکن ہندوستانیوں کی ہار ہو گئی تھی اس میں تو وہ جب بغاوت کی لڑائی شروع ہوئی تو اس وقت کیا ہوا ان کو واپس گھرانا پڑا کیونکہ حالات بہت خراب ہو گئے تھے اس طرح غالب کی صحبت سے زیادہ فیضیاب ہونے کا موقع نہیں ملا تو فیضیاب سے مراد ہے فائدہ حاصل کرنا یعنی دیکھو غالب کون تھے غالب اردو عدب کے بہت بڑے غزل گو شائر تھے ٹھیک تو کسی قسمت والے کو موقع ملتا تھا کہ غالب کے ساتھ رہ کر وہ اپنی اصلاح کریں عدب کی شیر و شائری سیکھیں تو جو حالی نے بھی اپنا وقت نکالا وہاں گئے رہنے لگے لیکن حالات خراب ہو گئے تو وہاں سے واپس آنا پڑا کیونکہ وقت نہیں تھا اجازت دے رہا اور ان کو وہاں بہت کم موقع ملا غالب کے ساتھ رہنے کا یعنی زیادہ فائدہ حاصل نہ کر سکے ہنگامے کے بعد کچھ برس گھر میں ہی قیام کیا اور پھر نواب مصطفی خان شیفتہ کے بچوں کو آٹھ سال تک پڑھاتے رہے نواب مصطفی خان شیفتہ جو تھے اس وقت کے نواب تھے اور ان کے بچوں کو وہ آٹھ سال تک پڑھاتے رہے کون؟ مولانا علتا خسین حالی اب باقی دیکھئے شیفتہ خود بھی شائر تھے اور شائری میں مبالغہ آرائی کو نفسند کرتے تھے شیفتہ جو ہیں یہ بھی شائر تھے اور شائری میں مبالغہ آرائی مبالغہ کیا ہوتا ہے جو دھیان رکھیں گے اب یہاں پر تبھی بات سمجھ میں آئے گی مبالغہ آرائی سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا بڑھا چڑھا کر یعنی بات چھوٹی سی ہے تو ہم اس کو اپنی طرف سے ہی جوڑ جوڑ کے اور بڑی بڑی باتیں بنا کے بتا رہے ہیں حقیقت کچھ نہیں ہے لیکن ہم اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے میں بڑھا چڑھا کر جوڑ کا سہارا لے کر بڑھا بڑھا بات کر رہے ہیں تو وہ جو مبالغہ آرائی ہوتی ہے بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا اس سے ان کو نفرت تھی کس کو شیفتہ جی کو یہ جو شیفتہ نواب مصطفی خان شیفتہ تھے اب یہ شیر و شائری کرتے تھے شائر تھے تو ان کے بچوں کو آٹھ سال تک پڑھاتے رہے مولانا الطاف حسین حالی تو ضرور ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ان کو بات جت ہوئی ٹھیک ہے تو وہ فائدہ بھی حاصل کیا انہوں نے وہ شائری میں اصلیت اور صادقی کے قائل تھے قائل ہوتا ہے ماننے والے یعنی کس چیز کو مانتے تھے وہ چاہتے تھے کہ شائری میں حقیقت کو بیان کیا جائے اصلیت کو بیان کیا جائے آرہ سمجھ میں وہ شائری میں اصلیت اور صادقی یعنی شفتہ چاہتے تھے کہ شائری میں حقیقت کو پیش کیا جائے اور صادقی کے ساتھ یعنی جو بھی چیز ہے صاف ستھریسلیس رواہ انداز میں پیش کی جائے انہی سے حالی نے مبلغہ آرائی سے پرہیز اور اصلیت اور صادقی کا سبق سیکھا تو حالی نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ آٹھ سال تک رہے وہاں پر موقع مل گیا تو وہاں سے ان سے یہ چیز سکھی کہ شائری میں ایک تو مبلغہ آرائی نہیں ہونی چاہیے یعنی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے بڑا چڑھا کر باتوں کو نہیں بیان کرنا چاہیے دوسرا اصلیت ہونی چاہیے اصلیت اور صادقی کے ساتھ یعنی حقیقت کو بیان کرنا ہے صادقی کے ساتھ جو بھی بات ہم کہیں ہمارے بات دوسروں کو سمجھ میں آنی چاہیے لیکن شیفتہ سے زیادہ حالی حالی نے سرسید کا اثر قبول کیا کیا کہتے ہیں کہ شیفتہ سے زیادہ حالی نے سرسید کا اثر قبول کیا یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے آپ سے کہ شیفتہ کی باتوں کا اثر بھی ہوا حالی پر لیکن اس سے بڑھ کر سرسید احمد خان کی باتوں کا اثر ہوا حالی پر یعنی جو سرسید احمد خان کا نظریہ تھا اس کو مانا کس نے حالی نے اب سرسید احمد خان کا کون سا نظریہ تھا آپ جانتے ہیں انہوں نے ایک علیگر تحریک چلائی تھی تو جس کا مقصد یہی تھا کہ ہم ایسا عدب لکھیں کہ جس کے ذریعے لوگوں کی سماج کی اصلاح ہو سکے انہوں نے انگریزی عدب کی طرف بھی توجہ دلائی لوگوں کی جدید علوم کی طرف دینیات کی طرف تو اس طرح سے ان کا ایک خاص نظریہ تھا کہ جدید علوم سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے تو حالی نے بھی اسی نظریہ کو قبول کیا سرسید عدب میں مقصدیت اور افادیت کے قائل تھے اب سرسید احمد خان کا کیا کہنا تھا یہ کہتے تھے کہ جو بھی ہم کچھ لکھیں عدب میں اس کا کوئی خاص مقصد ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے فضول میں کچھ بھی ایسے لکھ دیں وہ نہیں وہ کہتے تھے جو بھی چیز لکھی جا رہی ہے اس کا کوئی خاص مقصد ہونا چاہیے اور کیا کہتے تھے کہ افادیت دیکھو مقصد کی جمع ہے مقصدیت ٹھیک ہے مقصد ہونا چاہیے کوئی خاص اور اس کے بعد افادیت فائدہ سے نکلا ہے کہ جس چیز کا فائدہ نہ ہو جس عدب کا اس کو کس لئے لکھنا تو اس لئے انہوں نے کہا کہ کچھ بھی عدب میں اگر ہم پیش کر رہے ہیں تو اس کا کوئی خاص مقصد ہونا چاہیے کوئی مطلب ہونا چاہیے اس عدب کا اور وہ فائدہ مند ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ فضول کی چیزیں لکھے رکھ تو جس کا کوئی نامطلب ہو جس کی کوئی نام ضرورت ہو اب آگے کیا کہتے ہیں ہاں سرسید مقصدیت کے طرف زور دیتے ہیں تو حالی نے بھی زیادہ اثر جو ہے وہ سرسید کا ہی قبول کیا اگر کہتے ہیں شیفتہ کی وفات کے بعد حالی ملازمت کی تلاش میں لاہور پہنچے تو آپ کو پتہ ہے کہ نواب مصطفی خان شیفتہ کے ہاں وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے آٹھ سال تک پڑھاتے رہے تو وہاں سے ان کو تنخواہ وغیرہ ملتے رہے لیکن جب ان کی وفات ہو گئی اس کے بعد حالی کو ملازمت کی تلاش میں کہاں جانا پڑا لاہور میں تو لاہور ابھی کہاں پر ہے پاکستان میں تو کیوں آپ سوچتے ہوں گے یہ کیسے یہاں سے ملازمت کے لئے ادھر تو اس وقت جو ہے ملک تقسیم نہیں ہوا تھا ایک ہی ملک تھا ہندوستان اور پاکستان بنگلہ دیش بغیرہ ایک ہی ملک تھا تو اس لئے کوئی بھی کہیں بھی یہ سارا ہندوستانی تھا تو کہیں بھی جا سکتا تھا وہاں ان کو گورنمنٹ بک ڈیپو میں اوردو میں ترجمہ کی ہوئی کتابوں کو تصریح کرنے کی نوکری ملی دیکھو نواب مستخان شیفتہ کے پاس کام کر رہے تھے ان کے بچوں کو پڑھا رہے تھے یہیں پر تو پھر یہاں سے چلے گئے کہاں پر لاہور میں جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کو لاہور جانا پڑا تو لاہور میں جا کر ان کو کیا کام ملا ترجمہ کی ہوئی کتابوں کو جو آرڈی جن کتابوں کا ترجمہ کر دیا گیا ہو ان کتابوں کو تصریح کرنا یعنی صحیح کرنا درست کرنے کا کام ملا یعنی جہاں پر غلطی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کریں اس طرح حالی کو انگریزی عدب سے بھی واقفیت حاصل ہو گئی انگریزی عدب کی واقفیت سے ان پر مغربی خیالات اور شاعری کا کافی اثر پڑا یعنی دیکھو سر سید احمد خان وغیرہ کے نظریات آپ نے دیکھیں کہ وہ انگریزی کی اچھی چھی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کرواتے تھے ایسے ہی جو کتابیں وہاں پر لاہور میں ترجمہ کی گئی تھی انگریزی سے کی گئی تھی کچھ تو حالی کو بھی موقع مل گیا انہوں کی کتابوں کو پڑھنے کا اور ان کی سوچ بھی جو ہے اس میں بھی تبدیلی آئی جو مغربی خیالات ہیں یعنی ویسٹرن جو ویسٹرن ریسرچ ہے ویسٹرن ویوز ہیں ان کی جو خیالات ہیں وہ ان کے ذہن پر اثر کر گئے تو ان اور شاعری کا کافی اثر پڑا اور انہوں نے شیفتہ سید اور انگریزی افکار سے متاثر ہو کر اردو عدب کی اصلاح کے لئے کمر باندھی یعنی تین چیزوں کا اثر ہوا حالی کی شاعری حالی کے ذہن پر کون کونسی ایک تو نواب مصطفی خان شیفتہ کی شاعری کا اثر ہوا ان پر پھر سید احمد خان کی نظریات کا اثر ہوا اور اس کے بعد وہ جو انگریزی علوم تھا ان کے خیالات کا اثر ہوا تو اس طرح سے حالی نے پھر یہ سوچ لیا کہ ہم اردو عدب کی بھی اصلاح کریں گے اردو عدب میں جو خامیہ ہیں ان کو دور کریں گے رفتہ رفتہ حالی کو انجمن پنجاب تک رسائی حاصل ہو گئی انجمن پنجاب کیا تھی بچوں انجمن پنجاب لاہور میں قائم ہو بھی تھی تو انجمن آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے ایک محفل کو کہتے ہیں مجلس کو کہتے ہیں جس طرح یہ مان لو کچھ شاعر جمع ہو گئے مسنفین جمع ہو گئے کچھ پڑھیں گے کچھ سنیں گے تو اس طرح سے جو محفلیں جمتی ہیں ان کو انجمن کہتے ہیں تو انجمن ایک گروپ کو بھی کہتے ہیں تو انجمن پنجاب لاہور میں قائم کی گئی تھی اس کا مقصد کیا تھا کہ مختلف شورا جو ہیں یہاں پر ہفتہ بار بھی ہوتا تھا مہینے میں بھی ان کے پروگرام ہوتے تھے وہاں جمع ہوتے تھے اور اپنی اپنی نظمیں بغیرہ پڑھ کر سناتے تھے وہاں ان کو نئی طرح کی شاعری جدید شاعری کا آگاز ہوتا ہے وہاں سے کچھ کو شیر دیے جاتے تھے اس کو آگے نظم بنانے پڑھتے تھے یا موضوع دیتے تھے اس پر نظم لکھنی ہوتی تھی یا ایک مشرہ دیں گے دوسرا مشرہ آپ کو بنانا ہوتا تھا تو اس طرح سے وہاں پر شیر و شاعری کا کام ہوا انجمن پنجاب لاہور میں تو کیا ہوا کہ جب یہ وہاں لاہور میں کام کرنے لگے بک ٹیپو پر یعنی ترجمہ کی ہوئی کتابوں کو صحیح کرنے لگے تو وہاں پر ان کو انجمن پنجاب لاہور تک رسائی حاصل ہوئی جہاں آزاد نے موضوعاتی اور نیچرل نظموں کی ابتدا کی آزاد یہ کون ہے محمد حسین آزاد جن کی کتاب ہے آبِ حیات تو انہوں نے بھی یہ کوشش کی تھی کہ ہم نیچرل شاعری شروع کریں موضوعاتی شاعری یعنی ہم شاعروں کو موضوع دیں ٹاپک دیں اور وہ نظمیں لکھیں دوسرا نیچرل شاعری نیچرل شاعری کون سی تھی کہ جس شاعری میں قدرتی طور پر جو کچھ موجود ہے اس کو پیش کیا جائے نہ کہ یہ رٹی رٹائی باتیں یا پھر مبالگہ آرائی جھوٹ بڑا چڑھا کر بیان کرنا یہ سب نہ ہو ان سب سے پاک شاعری شروع کی جائے تو یہ یاد رکھنا آپ کو اوبجیکٹیو میں پوچھے جا سکتا ہے کہ نیچرل شاعری کا آگاز کس نے کیا کہاں سے ہوا تو یہ محمد حسین آزاد محمد حسین آزاد اور حالی دونوں کے مل جملہ کوششوں سے نیچرل شاعری کا آگاز ہوا ہے یہ بڑی بار آپ سے پوچھا بھی جاتا ہے آپ اندھیان میں رکھنا ہے تو آگے کیا کہا گیا ہے آپ کو کہ نیچرل نظموں کی ازدہ کی تھی کس نے انجمن پنجاب لاہور سے ہوئی تھی اپنے محمد حسین آزاد کا نام یاد رکھنا ہے اور حالی کا حالی نے انجمن کے مشاعروں میں چار نظمیں پڑھیں اب یہاں سے آگے ان کی تڑی عدوی خدمات بھی شروع ہو جاتی ہیں تو آپ الگ سے بھی ان کو لکھ سکتے ہیں حالی نے انجمن کے مشاعروں میں چار نظمیں پڑھیں برکھا روت نشات امید مناظرہ رحم و انصاف اور حبے وطن آپ نے یاد رکھنا ہے برکھا بارش کو کہتے ہیں روت ہوتا ہے موسم برسات کا موسم اس کے بعد نشات امید نشات کیا ہوتا ہے خوشی ملنا ہے تو امید ہوگا ہے یعنی خوشیوں کی امید یعنی ہمیں خوشی ملے گی قامیابی ملے گی مناظرہ رحم و انصاف مناظرہ ہوتا ہے آمنہ سامنا کرنا رحم و انصاف کا آپ سے ٹکراؤ یعنی کہ رحم کیا کہتا ہے اور انصاف کیا کہتا ہے اور حبے وطن حبہ ہوتا ہے محبت وطن ہوگا ہے وطن کی محبت تو یہ چار نظمیں ان موضوعات کی حالی نے اس انجمن پنجاب لاہور میں پڑھی یہ چار نظمیں کافی مشہور ہوئیں خرابی سہت کی وجہ سے مولانا کو لاہور چھوڑنا پڑا لیکن ان کی نظم نگاری کا سلسلہ جاری رہا یعنی طبیعت خراب ہوگی پھر وہاں سے لاہور سے ان کو جانا پڑا لیکن اس سہت کی خرابی کے باوجود بھی وہ لکھتے رہے بچو آپ سے امتحان میں ان کی حالی کی نظموں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کون کون سی ہیں یا ان کے نام لکھی آپ نے یاد رکھنا ہے برخارت نشات امید مناظرہ رحمہ انصاف خوبے وطن چپکی داد وغیرہ اور بھی کافی ساری ہیں یہ مشہور آپ کو بتائی جاری ہیں جو انجمن پنجاب لاہور کے ایک مشاعرے میں انہوں نے پڑی ہیں مشاعروں میں جو پڑی ہیں وہاں پر انجمن پنجاب لاہور میں یہ چار نظمیں کافی مشہور ہیں تو ان کو جب سہت خراب ہو گئی تو لاہور سے جانا پڑا مولانا حالی کو سرسید سے بے حد عقیدت تھی ان کے فرمائش پر حالی نے مشہور نظم مدو جزر علیہ السلام لکھی جس کو مسدس مدو جزر علیہ السلام بھی کہتے ہیں تو اس کو مسدس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا ہر بند چھے چھے مشروں پر مشتمل ہے تو چھے مشروں پر مشتمل نظم کو مسدس کہتے ہیں یہ نظم کی حیت ہیں مسلس مسمن مربع اس کے بعد مخمس مسدس یہ مستزاد وغیرہ یعنی مصروں پر نظم کا ایک بند مشتمل ہے اس حساب سے ان کو نام دیئے گئے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے آپ سے پوچھا جائے گا کہ مولانا حالی نے جو نظم لکھی تھی مدو جزر علیہ السلام وہ کونسی حیت میں تھی تو وہ مسدس کی حیت میں تھی یعنی اس کا ہر بند اس کو مسدس حالی بھی کہتے ہیں یا مسدس مدو جزر علیہ السلام کہتے ہیں یا مسدس حالی بھی کہتے ہیں تو اس کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے تو یہ مسلمانوں کی اصلاح کرنے کے لئے لکھی گئی تھی اور جس میں مسلمانوں کے عروج اور زوال کے اسباب بیان کر کے اسلامی معاشرے کی اصلاح کا کام انجام دیا تو سید احمد خان آپ جانتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کرنا چاہتے تھے تو وہ خود شائر نہیں تھے انشاء پرداز تھے نصر نگار تھے تو انہوں نے حالی سے فرمائش کی کہ آپ ایسی نظم لکھیں جس میں ہم اسلام کی جو لوگوں کی خامیہ ہیں وہ بھی بتائیں اور ان کی اصلاح بھی کریں درستی بھی کریں کہ مسلمانوں کا عروج کامیابی کیوں ہوتی ہے اور زوال کیوں ہو رہا ہے کیسے ہوگی عروج مد او جزر ٹھیک ہے شاباز تو اس نظم سے کیا ہوا کہ اس نظم کی وجہ سے اسلامی معاشرے کی اصلاح کا کام انجام دیا گیا یعنی اسلامی معاشرہ کون ہوا مسلمانوں کی اصلاح کرنے کا کام کیا اصلاح سے مراد ہوتا ہے درستی کرنا یعنی بھٹکے ہوئے لوگوں کو رائے راست پر لانا خامیوں کو دور کرنا اس کے علاوہ چپکی داد یہ یاد رکھنا ان کی نظمیں ہیں اگر آپ سے امتحان میں کہا جائے حالی کی اہم نظمیں لکھئے تو آپ جو اوپر پڑی ہیں ابھی وہ بھی لکھ سکتے ہیں مد جزر علی سلام ہیں چپکی داد مناجات بیوہ ان کی نظمیں آپ لکھ سکتے ہیں ایک طرف جہاں سرسید مسدس حالی کو اپنے لئے آخرت کا تشاہ قرار دیتے تھے وہیں دوسری طرف مہتمہ گاندی نے مناجات بیوہ کی زبان کو ہندوستان کی مشترکہ زبان قرار دیا ہے یعنی مسدس حالی جو تھی یعنی مدد جزر علی اسلام تھی اس کو سے فرمائش کی ہے ایسی نظم لکھنے کے لئے تو یہ اتنی اچھی ہے کہ میری بکشش کروا سکتی ہے تو دوسری طرف دیکھا جائے تو جو انہوں نے مناجات بیوہ نظم لکھی تھی حالی نے تو اس کو مہتمہ گاندی جی نے کہا ہے کہ یہ مشترکہ ہندوستان کے زبان ہے یعنی جس طرح دیکھو بیوہ کیا ہوتا ہے وہ عورت جس کا خواند مر جائے مناجات بیوہ یعنی ان کی ضروریات ہیں ان کی پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں ان کی کیا خواہشات ہوتی ہیں اس حوالے سے تو گاندی جی نے کیا کہا کہ یہ پورے معاشرے کو پیش کر رہی ہے جو ان کی ایک نظم ہے تو یہ پورے معاشرے کو پیش کر رہی ہے پورے ہندوستان کی زبان ہے دیکھو مناجات کے معنی جو ہیں وہ اس طرح سے بھی آتے ہیں کہ دعا مانگنا حاجت روائی کرنا کسی سے اپنا بید کہنا تو حالین ہے عورتوں کی زبان میں وہ تمام جو دعائیں ہیں حاجات ہیں وہ ساری بیان کی ہیں تو اسی لئے معتمہ گاندی جی نے کہا کہ یہ پورے ہندوستان کی مشترکہ یعنی ملی جولی زبان ہے جس جمعہ ایک مسئلہ ہے تو وہ چیز انہوں نے بیان کی تو حالی کا سب سے اہم کارنامہ یہ تک تھا یہ یاد رکھنے انیس سو چار اسوی میں مولانا حالی کو تعلیم خدمات کے عوض شمس العلماء کا خطاب عطا کیا گیا یہ یاد رکھنے آپ نے اپنے ابجیکٹیو پوچھا جا سکتا ہے کہ انیس سو چار اسوی میں ان کو ملا کیا ملا تعلیم خدمات کی وجہ سے یعنی جو انہوں نے کارنامہ انجام دی یہ کام کیے ہیں تعلیم کے حوالے سے تو ان کی وجہ سے ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا شمس کس کو بولتے ہیں جس طرح شمس ان سورج کیوں کہتے ہیں علماء یعنی علماء کا سورج تو وہ سورج جس سے عالموں کو بھی روشنی ملتی ہو ایسا سورج ان کو کہا گیا ہے علم کا سورج تو آپ نے یاد کے لئے دیا جاتا ہے اور انیسو چودہ اسوی میں انیسو چودہ اسوی میں ستتر برس کی عمر میں وہ انتقال کر گئے یاد رکھنے آپ نے کب نائنٹین فورٹین اسوی میں ان کی وفات ہو گئی آگے دیکھ یہ حالی کا سب سے اہم کارنامہ مقدمہ شیر و شائری ہے اس کتاب جس طرح آپ عدالت میں دیکھتے ہیں کیس لگائے جاتے ہیں تو اس طرح سے شیر و شائری پر بحث کی ہے انہوں نے شیر و شائری کے اصول ضوابط قائم کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ سب سے پہلے مقدمہ شیر و شائری لکھی ہے جس کو اردو عدب کی سب سے پہلی تنقیدی کتاب مانا جاتا ہے یاد رکھنا آپ سے اوبجیکٹیو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو کی سب سے پہلی تنقید کی کتاب کونسی ہے تو مقدمہ شیر و شائری تو مجھے بتو تنقید کس کو کہتے ہیں تنقید آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے تو تنقید سے مراد ہوتا ہے کھرے اور خوٹے میں فرق معلوم کرنا یعنی صحیح اور غلط میں فرق معلوم کرنا اچھے برے کی پہچان کرنا تو تنقید کی اردو عدب میں تنقید کی سب سے پہلی کتاب ہے مقدمہ شیر و شائری تو حالی کو اردو عدب میں سب سے پہلا تنقید کا آغاز ہوا اس کے علاوہ حالی نے سواہ نگاری میں بھی نام کمایا تو یہ نہیں کہ صرف وہ شائری تھے انہوں نے شائری میں نظمیں تو لکھی ہیں اس کے علاوہ تنقید نگار بھی ہیں کیونکہ انہوں نے تنقیدی کتاب لکھی اردو عدب کی سب سے پہلی تنقیدی کتاب مقدم شیرو شائری اور اس کے علاوہ وہ سواہ نگار بھی تھے تو سواہ نگار کون ہوتا ہے کس کو کہتے ہیں وہ جو دوسروں کی سواہ حیات بیان کرتا ہے بائیوگرافی لکھتا ہے یعنی دوسروں کے پیدا ہونے سے لے کر موت مرنے تک حالات لکھنے والے کو ہم سواہ نگار کہیں تو سواہ یادگار غالب اس میں غالب کی حالات زندگی لکھے ہیں حیات جعوید اس میں انہوں نے سرسید کے حالات زندگی لکھی ہے یاد رکھنے کی پوچھ سکتے ہیں کہ حیات جعوید میں کس کی حالات زندگی لکھی گئی ہے تو اس میں سرسید عمد خان کی تو اس کے علاوہ انہوں نے حیات سیدی بھی لکھی ہے یہ یاد رکھنا آپ نے لکھ لکھ لنا ہیات سیدی تو یہ حیات سیدی جو ہیں یہ سیدی فارسی کے شاعر تھے ان کی بھی حیات لکھی ہے انہوں نے حالات زندگی لکھی ہے تو اس طرح سے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ سواہ نگار بھی ہیں شاعر بھی ہیں انہوں نے اچھی شاعری بھی کی ہے اور تنقید نگار بھی ہیں حالی کی زبان سیدھی مبالگے سپاک صاف اور رواہ ہیں یعنی وہ سیدھا آسان الفاظ میں لکھتے ہیں جوٹ تسنا اور بناوٹ ان کی نیچرل شاعری میں شائبہ بھی نہیں ہے یعنی ایک نام کی ہوتی ہے جو وہ بھی نہیں ہے جوٹ بناوٹ تسنا مبالگہ آرائی سے ان کی شاعری بلکل پاک ہے الغرض حالی نے شیفتہ کی تمنا پوری کر سرسیت تحریک کے عدبی پہلو کی آبیاری کی ہے یعنی آخر اگر مختصر طور پر کہا جائے تو حالی نے شیفتہ کی تمنا پوری کی جو شیفتہ یہ کام سرسیت حالی نے کیا اور سرسیت تحریک میں بھی شامل رہے انجمن پنجاب لاہور کو بھی شروع کیا نیچرل شاعری کا آغاز کیا نیچرل شاعری محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر نیچرل شاعری کا آغاز بھی کیا تو اس کے علاوہ پہلے تنقید نگار بھی ہیں شاعر بھی ہیں نظمیں بھی لکھی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے سواہ حیات بھی لکھی ہیں تو عزیز دلپا امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھایا ہے یہ ہم نے پڑھا حالی کے حوالے سے تو ان کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 1837 پانی پت میں پیدا غالب کی صحبت میں رہنے کے لئے حالات خراب ہوئے واپس آئے انواف مصطفی خان شیفتہ کے بچوں کو پڑھاتے رہے ان کی شاعری کا اصل ہوا اور اس کے بعد پھر جب ان کی وفات ہو گئے لاہور چلے گئے وہاں بھی کام ملا انگریزی کتابوں کے ترجمہ جو تھے ان کو درست کرنے کا اور وہاں سے بھی کچھ کچھ سیکھا پھر وہاں محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر نیچرل شاعری کی بنیاد ڈالی وہاں پر کچھ کافی نظمیں پڑی ہیں انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں میں اس کے علاوہ سرسید احمد خان کی فرمائش پر انہوں نے نظم رحم و انصاف ہے وہ بیوطن ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کے علاوہ ان کی مدجزر مسدس سے حالی بھی کہلاتی ہے ابجیکٹیو میں پوچھا جا سکتا آپ سے چپ قیداد اور مناجات بیوہ بھی ان کی اہم نظمیں ہیں سرسید احمد خان نے حالی سے فرمائش کی تھی کہ وہ ایک نظم لکھیں جس میں مسلمانوں کی اصلاح کی جائے تو انہوں نے مدجزر الاسلام لکھی ہے پھر ان کو انیس سو چار اسو میں شمس علماء کا خطاب ملا انیس سو چوبدہ اسو میں ان کی وفات ہو گئی تنقید کی سب سے پہلی کتاب لکھی انہوں نے مقدمہ شیر و شائری جس سے اردو تنقید کا آغاز ہوا حیات جاوید حیات سعیدی اور اس کے علاوہ حیات یادگار غالب انہوں نے سواہ عمریاں بھی لکھی ہیں حالی کے زبان سیتی مبلغے سے پاک اور یہاں سے آگے آپ دیکھیں تو حالی کا اسلوب بیان ہے یہ طرز تحریر ہے اسلوب بیان کیسا ہے حالی مبالغہ تسنا بناوٹ بغیرہ بڑا چڑھا بیان کرنا اس سے اپنے کلام کو پاک رکھا ہے حقیقت کو بیان کیا ہے اور سادگی کے ساتھ بیان کیا ہے تو عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھایا ہے تو یہ ہم نے پڑھا ہے حالی کے حوالے سے تو آج کے لئے اتنا ہی آپ لوگ مکمل لیکچر سن چکے ہیں اگر کوئی آپ کو کہیں سے سمجھ نہیں آیا تو آپ لوگ پوچھ